ابھی جو ہے فیس بک کی پیمنٹس کی باری ہے تو اگر آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھو اگر آپ بھی ایسی کٹیگری کے اندر سامیل ہیں جس میں سے اگر مان کے چل لوگی یہاں پہ اگر بات کریں مونٹائشن کے سیکشن میں اور کچھ اس طریقے سے اگر آپ کا ایمپیکٹڈ آ چکا ہے اور اس میں لکھا بھی آ رہا ہے کہ بھی ہے یہاں پہ مونٹائشن ایمپیکٹڈ دیو ٹو پالیسی ویولیشن جیسے آپ دیکھو گے یہاں پہ 122 ڈالر کا کمائی بھی ہے اور یہاں پہ 22 تاریخ کا ٹائم اور آپ نوٹس کرو گے یہاں پہ یہ سارے بند ہو گئے جہاں سے کمائی کے سورسز تھے اور آپ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھو کہ ایدھر لکھ دیا ہے یہاں پہ جیسے اس پہ کلک کرو گے تو آپ نوٹس کرو گے یہاں پہ لکھا آ جاگا بھی ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی نے کچھ ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ بھئی یہ فلیکڈ بیہیویئر کا آپشن ہے آپ یہاں پہ چاہیں تو ریکویسٹ ریویو پہ کلک کر کے یہاں پہ ٹک کر کے آپ اس کو ریکویسٹ ریویو پہ ڈال سکتے ہو جیسے فورکسامپل مان لو کہ میں یہاں سے اس کو ٹک کرتا ہوں اور ٹک کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے ریکویسٹ ریویو پہ ڈال دو ٹھیک ہے لیکن یہ کام تب کرنا ہے جب آپ اپنی طرف سے شیور ہو جاؤ کہ ہاں ابھی کوئی گلتی نہیں ہے سب چیزیں اوکے ہیں سب فائن ہیں ٹھیک ہے مطلب ساری چیز کو پہلے ٹریک کر لو پھر آپ کو یہ بھیجنا پہلی چیز دوسری بات اس کے بعد آپ کو بیک آنا ہے اور بیک آنے کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں سب سے مین آپ کو میں جیسے اگر آپ یہاں پہ آوگے اس کے بعد آپ انہیں پی آؤٹ کے سیکشن میں آوگے اور پی آؤٹ کے سیکشن میں آپ دیکھو گے ایک اور چیز دیکھو یہاں پہ یہ نا grow your business with ads آ رہا ہے اس پہ آپ ٹرائی مت کرو بکوز آپ ٹرائی کرو گا تو پیسہ لے گا تو آپ یہ سب کچھ تامجھام مت کرو بھی ہے آپ یہاں پہ easily آپ ایک اور چیز دیکھو آپ کے پاس ایک سو باسٹ ڈالر ہے تو کیا ایکچوال میں ایک سو باسٹ ڈالر آئے گا یا نہیں نہیں آئے گا تو آپ یہاں پہ notice کرو گے کہ یہ جو کمائی ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ اس کو پر کلک کرتے ہیں یعنی transaction کے سیکشن پہ تو آپ دیکھو کہ یہاں پہ ابھی بھی یہ پروشیڈ میں ہے اور یہ کمائی کب کی ہے مائی کی ہے پچاسی پوائنٹ سک سیون ڈالر اور آپ دیکھو کہ یہاں پہ یہ والی تیس جون تک کی ہے یہ ستتر پوائنٹ سمتنگ ڈالر آپ اس پر کلک بھی کرو گے تو آپ یہاں پہ notice کرو گے یہاں پہ یہ جو ہے دکھا رہا ہے کہ ابھی یہ پروشیڈ میں یعنی یہ پیڈ نہیں ہوگا تب تک پیڈ نہیں ہوگا جب تک یہ ایمپیکٹڈ کا پرولم سالو نہیں ہو جائے گا تو یہ دھیان رکھئے کہ اس کو پہلے سالو کرو پھر آپ جا کے اس کو جو ہے پھر اس کو آپ جا کے اپنا سمجھو کہ آپ کے پیمنٹ یہ آپ آ جائے گا دروایز یہ پیمنٹ نہیں آئے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے اپنے کونٹینٹ کو ٹریک کرو جتنے بھی کونٹینٹ آپ کے صحیح نہیں ہیں ان سب کو ہٹاؤ تب ہی آپ کا یہ پیمنٹ ریلیز ہوگا ادھر وائز نہیں چاہے آپ کا مانی ڈائشن ڈسٹیکٹڈ ہو چاہے آپ کا ایمپیکٹڈ ہو چاہے افیکٹڈ ہو چاہے کچھ بھی ہے پیمنٹ پیڈ نہیں کرے گا یہ بات دھیان رکھئے تو آئی ہو کہ آپ کو چیزیں کلیر ہوگی ہوں گے اور جب آپ کا یہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گا نا ایمپیکٹڈ ہوگا یہ سب ہاں ایک چیز دھانا کیے جو یہ فلیکٹ کونٹینٹ آیا ہے نا بھائی سب یہ جلدی ہٹی نہیں رہے اور کہیں نا کہیں اس میں اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں اور اس میں کہیں 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 کیٹرز کی سب سے بڑی گلتی ہے اس میں ایک چیز دیکھا جائے فیس بک کی بھی گلتی ہے لیکن کیٹرز کی بھی کہیں کہیں گلتیاں ہیں کچھ تو دون طرف سے گلتیاں ہیں تو بٹ پھر بھی آپ نے طرف سے آپ ٹھیک ہو جاؤ ملتا ہم لوگ نیکس اور ایک اچھی ویڈیو کے سکتے ہیں چاہین